ہم دوستو ہنے الپم میں مرحوم جلال چاندی صاحب جن شخصیتاً جے بارے میں گفتگو کہی آئے این ذکر کے وائے وہاں گفتگو اساں گرد کرے ہی تے اوہاں کے بودھارے رہے آئیوں انہوں میں مہدیس آئیں اوستاد منظور علی خان صاحب این اوستاد فیروز گل صاحب صاحب جے کا حکر کلام میں گفتگو کن تھا اوے کلام اساں کہیں مجبورن سبب ایتے نتا رکھی سگو چھو تو اوے رکھیا لائن کہیں جا یوٹیوب تے پہ رہاں پر جے کا گفتگو آئے اوہاں اساں مجھلا چونڈے ہی تے اوہاں کے حکر ہند بودھارے رہے ہیں مرحوم جلال چاندی صاحب جی یادگار گال بول این معلومات تو ایا گال اوہاں نوٹ رکھاندہ آتا ہن گل دستے ٹھائن میں مکی بٹر کا لاغ لگی ویا حکر ہند این بٹرے دیان جی سوچ انہ میں شامل لائے تا کیڑی ترہ جیڑی ترہ ذکر کرے تو مرحوم جلال چاندی صاحب این شکسیتن جی تا اوہاں جیوتا سبیروں این اوہاں سجی گفتگو ہے کہ ہندگر کرے اوہاں تا ہی پجائی وانے ہنے امید ہے تا اوہاں کے ضرور ہی شئی ہی ایساں جی محنت پسند ہیں دی اوہاں پانچا کمیٹس ضرور دینا آئے بودھائینا شرات کیوں تا میدی سائیں جے بارے میں مرحوم جلال چاندی صاحب معلومات بھی دیتا گفتگو کرے تو انہی کا پوستہ منظور لکھان صاحب جے بارے میں بھی معلومات دین تھا آئیں آخر میں استاد فیروز گل صاحب کچھاری کندہ کلام میں مو اکھے گھنہ گارن ساری ٹو مادی موشرا آئیں گا مانو دان مرید یا ٹالب چھل پوری پا جے موشرج نیکی کلان پان کچھ بنائی ہوں تاہیمد مہ سو تری سال سو چالی سال سائن جن جی مروی مو اکھے گھنہ گارن ساری ٹو مادی موشرا چھےر پیرنبے ہوں دی جامو کلون دو مٹھو گھاڑو تاأی داخر بہت خوبہ پہج آسو کہ م نا رہا comen جانوود جامو موشت권 مرک اپنے پوڑ making سو چال ڈالو مارم سو چیز سال مرک اے Stunden استاد منزور Lonely ڈ urged خلق مے میلے خودڑا مکھے گھرا مان جمبان ہو اسے اُستاد بن چاہے آہا آہا آہا